اردو قبر کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناجنگرامی اس دنیا میں بہت سے رنگ و نسل کی قومیں آباد ہیں جن کے مذہب اور عقائد ایک دوسرے سے یک سر مختلف ہیں دنیا میں موجود کچھ مذاہب تو اس قدر عجیب و غریب ہیں کہ ان پر یقین کرنے والوں اور ان پر اپنی زندگیاں اور دولت نچھاور کرنے والوں کی ذہنی قیفیت کے بارے میں شکوک و شبھات پیدا ہونے لگتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چند ایسے ہی مذاہب کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو ویسے تو ہمارا دین یعنی دین اسلام دوسروں کے مذہب کا مذاہب اڑانے سے منع کرتا ہے لیکن اگر کوئی چیز بزاتے خود ایک مذاہب ہو تو اس میں ہمارا کیا قصور اس لیے معلومات کی غلط سے یہ ویڈیو پیش کی جا رہی ہے آپ سے گزارش ہے کہ اسے آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں ناظرین مہترم سب سے پہلے ہم آپ کو پاستہ فارانیزم کے بارے میں بتائیں گے آپ سب نے سوئیاں یا پھر نوڈلز تو کھائے ہی ہوں گے لیکن کیا آپ کسی ایسے دیوتا کے بارے میں جانتے ہیں جو سپگیٹی یعنی وہ مٹیریل جس سے نوڈلز تیار ہوتے ہیں کا بنا ہوا ہو جی ہاں دنیا میں ایک ایسا مذہب بھی پایا جاتا ہے جس کے پیروکار ایک اڑتوئے سپگیٹی دیوتا پر یقین کرتے ہیں ان لوگوں کا ماننا ہے کہ آج سے پانچ ہزار سال پہلے اسی دیوتا نے اس دنیا کو تخلیق کیا تھا پاستہ فارانیزم کوئی پرانا یا قریم مذہب نہیں ہے بلکہ اس کی بنیاد آج سے پندرہ سال قبل امریکہ میں رکھی گئی تھی جس کا بانی بوبی ہینڈرسن نامی ایک شرابی تھا جس نے ایک سوشل ٹیسٹ کے دوران اس مذہب کی بنیاد رکھی یہ مذہب دنیا کے سب مذہب کو رد کرتے ہوئے اپنے اقاعد کو عظیم قرار دیتا ہے آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ اس بے سروپا مذہب کو کون مانے گا لیکن آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ اس مذہب کے لاکھوں لوگ پیروکار ہیں جو گاہے بگائے اپنے مختلف پروگرام منعقد کرتے رہتے ہیں ان کی لوہے کے برطن کی طرح نظر آنے والی عجیب و غریب ٹوپی ان کی سب سے بڑی پہچان ہے جسے پہن کر یہ لوگ فخریہ انداز میں کھومتے ہیں دوستو اب رکھ کرتے ہیں بھارت کا بھارتی ریاست راجستان کے ایک گاؤں کے مندر میں ایک پرانی موٹر سائیکل کی پوجہ کی جاتی ہے یہ گاؤں بھارتی شہر جود پور سے پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں واقعہ کچھ یوں ہے کہ 23 دسمبر 1988 کو چوٹیلا کے ایک معزز دہاتی کا بیٹا عوم سنگھ راٹھور اپنی موٹر سائیکل پر گھر آ رہا تھا کہ اچانک درکھ سے ٹکرا کر 20 فٹ گہرائی میں جا گیا اور اگلے دن اس کی لاش موٹر سائیکل کے ساتھ مل گئے گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ اس حادثے کے بعد عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے موٹر سائیکل پولیس ٹیشن لائے گئے جہاں اس کی چین اتار لی گئے تاکہ کوئی اسے چوری نہ کر سکے لیکن اگلے ہی روز موٹر سائیکل غائب ہو گئے اور جائے حادثے سے ملے اس عجیب و غریب واقعے کے بعد کے خاندان نے ایک شخص کو فروخت کر دیا لیکن یہاں بھی ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ایک بار پھر یہ موٹر سائیکل وہاں سے غائب ہو گئی اور چار سو کلومیٹر دور دوبارہ حادثے کی جگہ پر پائے گئے اس واقعے کے بعد نئے مالک نے بھی اس موٹر سائیکل کو لینے سے انکار کر دیا ان واقعات کے بعد لوگوں نے موٹر سائیکل سے عجیب و غریب داستانے منصوب کر کے اسے اوتار کا درجہ دے دیا اور ایک چھوٹا مندر بنا کر اس کی پوجہ شروع کر دی اور اس کا نام بلٹ بابا مندر رکھ دیا چھوٹے سے مندر میں موجود موٹر سائیکل کو حفاظت کے ساتھ شیشوں کے درمیان بند کر کے رکھا گیا ہے جہاں روزانہ راجستان بھر سے لوگ آتے ہیں اور اس کی پوجہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں یہاں سے گزرنے والے ڈرائیور اکثر اپنی گاڑی روک کر مندر آتے ہیں ان کا یقین ہے کہ اس طرح اوم سنگ اور اس کی موٹر سائیکل حادثات سے ان کی حفاظت کرے گی اس بے تکے عقیدے کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کمچ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا ناظرین گرامی اب ہم آپ کو جیڑیزم کے بارے میں بتائیں گے جیڑیزم کو ہالی ووڈ کی فلم سیریز سٹار وارز میں جیڑی کے کردار سے متاثر ہو کر تشکیل دیا گیا جیڑیزم کو اس وقت شورت ملنا شروع ہوئی جب دوہزار ایک میں ہونے والی مردم شماری میں چند افراد نے اپنے مذہب کے خانے میں جیڑی لکھا دوہزار گیارہ میں مردم شماری کے مطابق خود کو جیڑی کہلانے والوں کی تعداد ایک لاکھ ستتر ہزار ہو چکی تھی برطانوی کمیشن جیڑیزم کو مذہب کے طور پر تسلیم کرنے سے انکار کر چکا ہے چیلٹی کمیشن فار انگلنڈ اینڈ ویلز کے فیصلے کے مطابق ٹیمپل آف دی جیڑی آرڈر کوئی بازابتہ مذہب نہیں ہے کمیشن کا کہنا ہے کہ یہ مذہبی گروپ سٹار وار فلموں سے متاثر ہو کر تشکیل دیا گیا ہے اور اسے منظم مذہب کے طور پر فلاہی سٹیٹس نہیں دیا جا سکتا ٹیمپل آف دی جیڑی آرڈرز نے خود کو چیلٹی کے طور پر ریجسٹر کرنے کی درخواست دی تھی لیکن کمیشن نے اس کی یہ درخواست مسترد کر دی ٹیمپل آف جیڑی آرڈر کی ویب سائٹ کے مطابق اس مذہب کے ماننے والوں کا سٹار وار فلم جارج لوکاس یا ڈیزنی سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی جیڈی ازم کے ماننے والے سٹار وارز کے شوقین ہیں ناظنگرامی میکسیکو اور وسطی امریکہ میں ایک نیا مذہب تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے جس میں لوگ موت کی دیوی سینٹا مولٹے کی پوجا کرتے ہیں اور اب تک اس کے پجاریوں کی تعداد ایک کروڑ سے زیادہ ہو چکی ہے حالیہ برسوں میں تیزی سے مقبول ہونے والے اس عجیب مذہبی رچھان کی جڑے اس تک تہذیب کی دیوی میکٹیکا سیوٹ کا دوسرا روپ ہے جسے موت کی دیوی بھی کہا جاتا رہا جو اب سینٹا مولٹے کے نام سے مشہور ہے ہر سال اگست میں اس کا تہوار منایا جاتا ہے جس میں میکٹا سیوٹ کی جگہ سینٹا مولٹے کو ایک خاتون کے مجسمے کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے اور لوگ اسے اٹھا کر سڑکوں پر گشت کرتے ہیں سینٹا مولٹے کی آڑ میں پجاری حقیقتن موت کی پوجا کرتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اس طرح خود موت کا خوف بھی جاتا رہتا ہے دوسری جانب مسیحی حلقوں کی جانب سے اس طرز فکر کی شدید مضمت کی گئی ہے اور اسے اپنے مذہب کے خلاف کرا دیا گیا ہے کیتھولک نیوز ایجنسی کی ایک خبر میں اسے غیر مقدس اور جرائم سے بھرپور روش کرا دیا گیا تھا لیکن دوسری جانب اس مذہب کی شورت بڑھتی جا رہی ہے اور معاشرے کے غریب اور نظر انداز کردہ طبقوں میں اس کی مقبولیت انتہائی عام ہو چکی ہے معزز ساتھیو سائنٹولوجی یا سائنس مت مذہبی اقاعد و معامولات کا مجموع ہے جس کا آغاز امریکی مصنف ایل رون ہیبرڈ نے انیس سو باون میں کیا ہیبرڈ نے ابتدائی طور پر تصورات کا ایک پروگرام ترتیب دیا جسے ڈانائٹکس کا نام دیا گیا اس پروگرام کو ڈانائٹکس فانڈیشن کی چانب سے تقسیم کیا گیا فانڈیشن بہت جلدی والیہ ہو گئی اور ہیبرڈ بنیادی اشاعت کے حقوق سے محروم ہو گئے انہوں نے اس موضوع کو مذہب کے طور پر نئی شکل دی اور اس کو سائنٹولوجی کے طور پر نیا نام دیا اور اس حوالے سے استعلان نظریات ای میٹر اور عمل تنقی یا آڈیٹنگ کو رائج کیا ایک برس کے اندر ہی انہوں نے ڈانائٹکس کے حقوق حاصل کر لیے اور دونوں موضوعات کی چرچاف سائنٹولوجی کی چھتری تلے آبیاری کی ہیبرڈ کی گروہوں کو مذہمت اور تنازیات کا سامنا ہے جنوری انیس سو اکاون میں نیو جرسی بورڈ آف میڈیکل ایکزیمینرز نے ڈانائٹکس فانڈیشن کے خلاف قانونی چارہ جائی کی تھی جس میں لائسنس کے بغیر طبی عدویات کی تعلیم دینے کا الزام تھا ہیبرڈ کے پیروکار مجرمانہ طور پر امریکی حکومت کے رازوں تک رسائی میں ملوث رہے ہیں ناظرین گرامی شاید آپ اس بات سے نواقف ہوں کہ نیپال کے دارالحکومت کھٹپنڈو میں تین سال کی ایک بچی کو زندہ دیوی کی حیثیت دی گئی ہے نیپال کی روایت کے مطابق پجاریوں نے تین سالہ بچی کو دیوی قرار دیا اور اسے کھٹپنڈو کے تاریخی دربار میں بھیج دیا آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسی دیویوں کی اس وقت تک پوجہ ہوتی ہے جب تک وہ بالگ نہ ہو جائے ان دیویوں کو کماری کہا جاتا ہے لال ساری میں ملبوس تین سالہ بچی ترشنہ شاکیہ کو ان کے گھر سے قدیمی دربار لے جایا جاتا ہے جہاں ان کی روایتی طور پر پوجہ کی جاتی ہے اور اب یہ زندہ دیوی کی حیثیت سے قدیمی دربار میں مخصوص نگداشت میں رکھی جا رہی ہے اس بچی کو جلوس کی شکل میں گھر سے دربار تک لے جایا جاتا ہے اور بچی کے اہل خانہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں روایت کی مطابق تشنہ اس وقت تک کماری رہے گی جب تک وہ بالگ نہ ہو جائے جی تو اردو کور کے معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی کمٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ٹھیر سرہ خیال رکھئے اللہ نگے بان